اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ بِي اِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَحَاذَا النَّبِيُ وَالَّذِينَ آمَنُ اب دیکھو ابراہیم سے زیادہ قرب لکھنے والے لوگ کون ہو سکتے ہیں نمبر ایک وہ لوگ جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کی زندگی میں ان کی امت ان کے صحابی ان کے شاگرد ہوتے ہوئے ان کا پوری طرح سے اتباہ کیا وہ حضرت ابراہیم کے قریب ترین لوگ تھے وَحَاذَا النَّبِيُ وَرْحَا جن لوگوں نے اس نبی کا اتباہ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو جس نے حضور کا اتباہ کیا اس نے ابراہیم کا اتباہ کیا کہ حضرت ابراہیم کا دین اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ایک ہی دین ہے وَلَّذِينَ آَوَنُوا اور یہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا چکے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جو ابراہیمی ہیں جو حضرت ابراہیم سے قریب تنین لوگ ہیں حضرت ابراہیم سے صحیح نصبت رکھنے والے ہیں وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُمِنِينَ اور ایسے ایمان والوں کا اصل دوست اور یار تو اللہ ہوتا ہے ان سے تو اللہ تعالی اپنی دوستی نہیں پھاتا ہے وَدَّتْ تَعِفَتُمْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ اہلِ کتاب کی ایک جماعت اور ایک گروہ نے یہ چاہا یہ خواہش رکھتے ہیں لَوْ يُضِلُّونَكُمْ کسی طرح سے تم کو گمراہ کر دیں اب یہ ایک طریقہ ہے میں آپ شرح کر دوں یہاں میں ایک دلچسپ بات کہوں ایف سی کالک کا ہوسٹل جو نیو انارکلی کے سامنے ہے کیا نام ہے ہوسٹل کا انگریزی نام بتائیں یوئنگ ہال یوئنگ ہال یہ یوئنگ جو تھے یہ پرنسپل تھے ایف سی کالیج کے تو ایف سی کالیج کو بنے مدت ہو گئی تھی تو ان سے ایک مجلس میں پوچھا گیا کہ مسٹل یوئنگ یہ ایک بات تو بتائیں یہ ایف سی کالیج آپ نے بنوایا اور اتنے احسے سے آپ چلا رہے ہیں آپ نے کتنے لوگوں کو یہاں عیسائی بنایا اس کالیج میں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسائی تو کسی کبھی نہیں بنائے پھر اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے اتنے احسے سے تم فارمن کرشن کالیج چلا رہے ہو اور اتنا خرچہ ہو رہا ہے اور تم کسی کو عیسائی نہیں بنا سکتے ہو پھر کیا فائدہ ہو اس نے بات کیا ہم نے عیسائی تو نہیں بنایا ان کو ان مسلمان بھی نہیں رہنے لیا مجھے دارے پرویر مکشرف صاحب نے مستع ناراض ہو جائیں تو میں اسی گولیج کی پڑھیں گا اب یہ ایک خواہش ہوتی ہے جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ اہل کتاب کی یہ ایک مستقل خواہش ہے کہ تمہیں مسلمان نہ رہنے لیں بھئی تم مسلمانی بنتے نہ بنو دوسروں کو تو رہنے دو لیکن نہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے اسلام سے ہٹ جاؤ آپ غور سے یہ دیکھیں کہ یہ سارے جو ہمارے خلاف اس وقت وکیبلری استعمال ہو رہی ہے سپیشل ڈکشن بن رہی ہے بنیاد پرست دہشتگرد ٹیروریسٹ یہ کیا ہے میں بنیاد پرست مطلب یہ ہے کہ اپنی بنیادوں کو بہت مضبوطی سے تھامنے والے نہ تھامیں کیا کریں تو یہ ایک رویہ ہے جو قرآن بتاتا ہے کہ یہ اہلِ کتاب کا مستقل رویہ ہے یہ تمہیں یہودی نہ بنا سکیں عیسائی نہ بنا سکیں لیکن ان کی پوری خواہش اور کوشش یہ ہوگی لَوْ يُضِلُّونَكُمْ کہ تمہیں کسی نہ کسی طرح سے کسی شکل میں کسی دائرے میں گمراہ کر کے چھوڑیں دین سے ہٹائیں وَمَا يُضِلُّونَا إِلَّا عِفْرَسَهُمْ اور حقیقت یہ ہے کہ ایسا کر کے وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں جتنے جتنا مسلمانوں کو گمراہ کرتے جائیں گے ان سب کا بوجھ سب کا نقصان ان کے گندھوں پہ ہوتا چلا جائے وَمَا يَشْعُرُونَ اس بات کا انہیں شعور نہیں ہے یا اہلِ کتاب اے اہلِ کتاب لِمَ تَقْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ تم اللہ کی آیات کا کیوں کفر کرتے ہو وَأَنتُمْ تَشْحَدُونَ اور حقیقت یہ ہے کہ تم خود گواہیاں دینے والے ہو جب تم اپنی مجلسوں میں بیٹھتے ہو اکیلے میں گفتگو کرتے ہو تو یہی کہتے ہیں کہ یار یہ لگتا تو وہی ہے جس کا توریت میں ذکر آیا ہے انجیل میں بھی ہے یہ ہے تو وہی اور مسئیبت یہ ہے کہ یہ باہر سے آ گیا ہے بنی اسرائیل میں آ گیا ہے بنی اسماعیل میں آ گیا بنی اسرائیل سے نہیں آیا اب چونکہ اپنی قوم میں بنی اسرائیل میں سے نہیں آیا اس لیے ماننا نہیں ہے یہ تو تہہ ہے ہے بے شک وہی رسول وہی نبی جس کا توریت میں ذکر ہے لیکن سوکے بنی اسرائیل میں سے نہیں آیا اس لیے ماننا نہیں ہے مخالفت تو کرنی کیونکہ فکمائے کہ یعرفونہوں کما یعرفون ابناء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اور آپ کے نبوت کو رسالت کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں لیکن چونکہ اب ان کی چودھراہٹ ہے ان کی ایک سیادت ہے تیادت ہے ان کی سودھ خوری کا ایک نظام ہے حضور کے تشریف آگلی سے وہ سارا ختم ہو جائے گا اور ان کو بلال سلمان سحیب رومی جیسے لوگوں کی صف میں بیٹھنا پڑے گا اب یہ گوارہ نہیں ہے صورت حال یہ تھی کہ ایک عرصے تک تو یہ شک میں رہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آپ کی نبوت آپ کی رسالت اور پھر آپ کی فتوحات غزوہ بدر حجرت مدینہ کے بعد تو آپ کی نبوت بہت اُبھر کے سامنے آگئی تو یہ دل ہی دل میں یہ گواہی دیتے تھے مانتے تھے کہ اللہ کے رسول ہے پھر بھی اللہ کی آیات کا انکار کیا چلے جاتے تھے فرمایا یا اہل الكتاب لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ تم حق اور باطل کو کیوں گڑمٹ کرتے ہو حق تمہارے سامنے ہے باطل کو تم سمجھتے ہو ان دونوں کو تم اکٹھا ایک دوسرے میں کیوں ملاتے ہو وَتَكْتُمُونَ الْحَقُ اور حق کو تم کیوں چھپاتے ہو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے تمہارے نبیوں نے تمہیں بتایا تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور اب حضور کی شخصیت آپ کی صیرت آپ کی تعلیم اور آپ کی تعلیم کا اثر آفتاپ کی طرح چمک رہا ہے تم جانتے ہو پھر کیوں تم حق کو چھپاتے ہو اب آئیے ایک اور سادش وَقَالَتْطَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اہلِ کتاب کی ایک گروہ نے یوں تے کیا آمنوا باللزی انجل عَلَلَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَا النَّهَارِ یہ جو مسلمان ہیں ان پہ جو نازل ہوا ہے جو دین اس پہ ایمان لے آؤ دن کے دن وَقْفِرُوا آخِرَهُ اور ایک آدھ دن گزرنے کے بعد انکار کر اسلام قبول کر لو بظاہر جاؤ کلمہ پڑھ لو حضور کے ساتھ کچھ وقت لگاؤ صحابہ میں مومنین میں بیٹھو دین کی باتیں سیکھو اور چند دن کے بعد کہہ دو بیار بڑا دیکھ لیا ہم نے انکار اسلام بڑا سمجھ لیا ہم نے دیکھ لیا کچھ بھی نہیں سب چھوٹ موٹے جاؤ ہی اسی پروگرام کے تحت کہ چند دن کے بعد اس سے انکار کرنا ہے اور یہ کیا گیا لَعَلَّهُمْ يَرْجَعُونَ اور ہو سکتا کہ اس سے انکیساری سکیم فیل ہو جائے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ اور جو تمہارا اپنا دین ہے تمہاری اپنی توریت ہے یا انجیل ہے یا بنی اسرائیل کا جو اپنا تمہارا دائرہ ہے جو بس اس کے اندر اندر ہے اسی پہ ایمان رکھو اور بنی اسرائیل کے دائرے سے توریت اور انجیل کے دائرے سے باہر جو چیز ہے اس پہ ایمان نہ لاؤ قُل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں اِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهُ بے شک اصل ہدایت تو وہ ہے جو اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت ہے اَيُّوْتَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوْتِيْتُمْ تمہیں دکھ یہ ہے کہ جو نبوت رسالت قیادت امامت جو تمہارے پاس صدیوں سے چلی ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہے وہ اب کسی اور کو کیوں دے دی گئی یہ دکھ ہے تمہیں اَوْ يُحَاجُّكُمْ اِنَّا رَبِّكُمْ اور کیا تمہیں وہ اللہ کے روح بھروح کوئی معقول حجت دے سکیں گے کفر کرنے کے بعد کیسے ہم نے کفر کیا اس لیے کہ نبی جو ہے وہ ہمارے گھر سے نہیں آیا نبی ہماری قوم سے نہیں آیا ہمیں انکار کر دیا یہ حجت اللہ کے ہاں چلے گی تمہاری قل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهُ اللہ کا فضل ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل اطا فرماتا ہے یہ نبوت یہ رسالت یہ امامت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو مناسب سمجھتا ہے اس کو اطا فرماتا ہے یہ اُتیہِ مئی شاہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے وَاللَّهُ وَاسِعَنْ عَلِيمِ اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور علم والا والا ہے يَقْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاعِ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے مخصوص فرما دیتا ہے وَاللَّهُ ذُلْفَقْ لِلْعَظِيمِ اللہ بہت فضل والا اور بہت عظیم ہے وَمِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ اہلِ کِتَاب میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں مَنْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْتَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكِ ان کو آپ دھیروں دھیر دولت دے دیں وہ اتنے ایماندار ہیں کہ آپ کو واپس کر دیں گے وَمِنْ هُمْ اور انہی میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں مَنْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكِ کیونکہ ایک دینار آپ دے دیں امانت کے طور پر وہ بھی کھا جائیں گے وہ بھی نہیں لیں گے کچھ تو ایسے ایماندار ہیں ان لوگوں میں کہ دھیروں دھیر ان کو آپ دولت دیں پوری امانت کے ساتھ وہ واپس کر دیں گے اور کچھ ایسے بے ایمان ہیں کہ ایک دینار بھی آپ ان کو دیں وہ بھی واپس نہیں کریں گے اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمَةِ ہاں آپ ان کے سر پر چڑھ جائیں تو پھر شاید وہ واپس کر دیں ذالکہ یہ اس لیے ہے بِأَنَّهُمْ قَالُوا کہ وہ اس بات کے قائل ہیں لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّنَ سَبِيلِ کہ غیر یہودیوں کے بارے میں ہم پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے اب ذرا اس بات پہ بھی ادھیان دے دیں یہود کا ایک عقیدہ ہے جسے قرآن بیان کر رہا ہے اب یہی بات توریت میں تو ہمیں نظر نہیں آئی پتنی ان کی کتابوں میں کہاں لکھی ہوئی ہے لیکن ان کی پوری تاریخ اس بات کی شاہد ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ غیر یہودیوں کو جنہیں وہ امی کہتے ہیں انپر لوگوں کو غیر یہودیوں کو جتنا چاہو لوٹ لو لوٹ لو جائز ہے غیر یہودیوں کو جتنا چاہے قتل کر لو کر لو جائز ہے اللہ کی طرف سے کوئی گرس نہیں اس لیے کہ اللہ کے محبوب بندے اور اللہ کی جو اصل محبوب مخلوق ہے وہ تو صرف یہود ہیں باقی لوگ تو اس لیے ہیں کہ یا ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کو لوٹ لیا جائے یہ بات ان کے دلوں میں ان کے پیروں فقیروں نے ان کے علماء نے ڈال دی ہے اور آپ دیکھیں کہ جس قدر سازش یہود کرتے ہیں اور اس وقت جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے جس قدر بے دردی سے اور بلکل درندوں کی طرح سے وہ پیش آ رہے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر یہ یہ عقیدہ موجود ہے غیر یہود کو جتنا نقصان پہنچا دو ازدک پہنچا دو قتل کر دو لوٹ مار کر لو ہم پہ اللہ کی طرف سے کوئی واقضہ نہیں ہوگا کوئی گرفت نہیں ہوگی وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ یہ لوگ اللہ پہ جھوٹ ماند رہے ہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور یہ بات بھی وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے درست نہیں ہے عزیز آنی گرامی اس لیے کہ ہدایت کوئی گروہی چیز نہیں ہوتی کہ ہدایت جب کالوں میں آ جائے تو وہ ہدایت ہے اور گوروں میں آ جائے تو وہ سلالت بن جائے گوروں میں آ جائے تو وہ ہدایت بن جائے اور کالوں میں آ جائے تو وہ سلالت بن جائے گروہی چیز نہیں ہوتی ہدایت اصولی چیز ہوتی ہے جو بھی اس کو اپنا لے وہ ہدایت پہ ہوگا کالہ اپنا لے گورہ اپنا لے افریقن اپنا لے ایشین اپنا لے کوئی اپنا لے ہدایت ایک اصولی چیز ہے صدق اور امانت سب کے لیے ہے معاملے میں صحت سب کے لیے ہے پیار محبت رواداری مروت سب کے لیے ہے اس میں فلان گروہ اور فلان گروہ یہود اور غیر یہود امی غیر امی اس کے تفریق جو ہے فرماتے ہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے موسیقی موسیقی